ہلو فرنجین لوگوں نے بیہار اسٹی ایٹی کا اقزام دیا ہے اور بیہار اسٹی ایٹی کا ریزلٹ کی امید لگا کے بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے آج کے کئی اخباروں میں چھپی ہے اسٹی ایٹی دو ہزار انیس پونر پڑکچہ کی ساری تیاری پوری تیتھی کا اعلان جلد یہ جو ہی سا آپ دیکھ رہے ہیں اخبار کا یہ دینک بھاسکر کا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کئی اخباروں میں آپ یہی خبر دیکھ سکتے ہیں سب سے ٹاپ پہ اگر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کوویڈ نائنٹین کے کارن تیتھی کی نہیں ہو پا رہی تھی گھوشنا نچلا حصہ کو بھی ہم پڑھیں گے لیکن اس خبر میں جو ایکسٹریکٹ ہے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ یہی لکھا ہوا ہے کہ بورڈ نے اپنی طرف سے ساری تیاری پوری کر لی ہے ایکزام کی اور جیسے ہی کرونا کنٹرول میں آتا ہے ایکزام ہو جائے گا اس سارے خبر کا جو کچھ لکھا ہوا ہے کانٹینٹ میں اس کا ایکسٹریکٹ اس کا کنکلوجن یہی ہے کہ اب ایکزام جلدی ہونے والا ہے جیسے ہی کرونا کنٹرول میں آ جاتا ہے اب یہ خبر کتنا صحیح ہے کتنا صحیح نہیں ہے یہ آلک پہلو ایک بار پڑھتے ہیں اس خبر کو اس کے بعد پھر بورڈ کا جو پریس ریلیز ہے جو کہ اخباروں میں چھپا اس کی طرف بھی چلیں گے اور دوسری باتیں بھی کریں گے اس کو تھوڑا پڑھ دیتے ہیں جو مین مین پوائنٹ ہے اس کا مادمیک شکشک پالتہ پریچھا دو ہزار انیس کی پرور پریچھا کی ساری تیاری پوری کر لی گئی ہے پریچھا کتھی جاری کی جائے گی بورڈ کے پریچھا نیانترک ویوید نے سبھی زیلا شکشہ پرادکاریوں زیلا پرادکاری ابھیرتھی اور ان کے بھاوکوں کو سوچیت کیا ہے کہ پریچھا کے آیوجن کی سبھی تیاری پوری کر لی گئی ہے لیکن کوویڈ نائنٹین سے اتپن پریشتھیوں کے مد نظر پریچھا کی آیوجن سے سمبندیت سمسیاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پریچھا کتھی کی گھوشنا نہیں کی جا رہی ہے اس سمبند میں پریشتھیوں کو سمکشہ کر جل سے جل پریچھا کا آیوجن کتھی نردھائیت کر دیا جائے گا اس ٹیٹی دو ہزار انیس میں اسی سال 28 جنوری کو آیوجت ہوئی تھی یا پریچھا آف لائن لی گئی تھی لیکن پریچھا میں بڑے پیمانے پر ہوئی دھان لی کے بعد بورڈ نے جانچ سمیتی بنائی اور جانچ سمیتی کی رپورٹ کے آدھار پر سولہ مئی کو دونوں پالیوں کی پریچھا کو رد کر دیا تھا اب مادمک شکشک پادترہ پریچھا اس ٹیٹی دو ہزار انیس کی پنٹ پریچھا آن لائن ہوگی یہ پریچھا بیہار اسٹیٹ الیکٹرونکس دیولپمنٹ کارپوریشن لیمیٹڈ یعنی بیلٹرون کے مادیم سے لی جائے گی بیہار بورڈ نے جون کے مہینے کی شروعات میں پٹنا ہائی کوٹ کو بتایا کہ مادمک شکشک پادترہ پریچھا تین مہینے بعد لینے کی تیاری ہے دیکھیں یہ والا پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کیجئے جون مہینے کے شروعات میں پٹنا ہائی کوٹ کو بتایا کہ مادمک شکشک پادترہ پریچھا تین مہینے بعد ہوگی اگر جون کے شروعات سے دیکھیں جون جولائی اگست تو اگلا مہینہ تین مہینے بعد لی جائے گی تو اس حساب سے سپتمبر بنتا ہے یہ بات میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ جس ڈیٹ پر یہ ساری باتیں ہوئی تھی اس ڈیٹ کے حساب سے سپتمبر بنتا ہے لیکن کرونا لگاتار سرکار سو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے لگاتار وہ سپریڈ ہو رہا ہے اس قارن سے یہ سارا معاملہ آگے جا رہا ہے اس حساب سے اگست میں پرکشہ ہونی چاہیے لیکن کوویڈ سے ستھیتیاں سامانے نہیں ہو رہی ہیں اس لئے پرکشہ کے لئے گوشنا نہیں یہ اکبار الگ الگ اخباروں نے اس کو الگ الگ طرح سے چھاپا ہے جیسے کسی اخبار نے کسی نے پرمکتا سے چھاپا کسی نے سائیڈ میں چھاپ دیا ہے اب یہاں پر تھوڑی دیر کیلئے ایک بات سوچیں کہ گروپس کے اندر میں نے اس طرح کے ویڈیوز دیکھے جہاں پر کچھ لوگ بول رہے تھے یہ کہ نہیں کئی لوگ یہ ٹرکیوز کر رہے ہیں کہ ان کے ریلیٹیو ہیں بیہار بورڈ کے اندر جو وہاں پر کام کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ریزلٹ بورڈ پرکاشت کرنا چاہتا ہے اور ریزلٹ جلدی سے جلدی آ جائے گا دیکھیں کوڑ سے کیا ہوتا ہے کوڑ سے کدھر کو معاملہ جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس کو پہلے سے پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے جو بھی پکشکار ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے لیکن یہ جو بات کہی جا رہی تھی کئی لوگ جو میرے ریلیٹیو ہیں بورڈ کے اندر یا کئی لوگ اس طرح سے بولتے تھے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ بورڈ ریزلٹ پرکاشت کرنا چاہتا ہے اگر بورڈ ریزلٹ پرکاشت کرنا چاہتا تو یہ پریس ریلیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بورڈ نے ہی چھپوایا ہے دیکھیں ایک تو ہوتا کہ میڈیا کا نیوز جو میں نے آپ سب سے پہلے پڑھ کے بولا میڈیا کا نیوز ہلا گیا چلو سب کو پتا ہے کہ میڈیا پرائیویٹ کمپنی وہ پیسے پر کام کرتا ہے جو پیسہ دے گا اس کے ہی صاحب سے خبر چھاپ دے گا وہ ایک الگ چیز ہے یہ جو ہے یہ بورڈ کا افیشل پریس ریلیز ہے اور کئی اخباروں میں چھپایا ہے اگر بورڈ کا ریزلٹ دینے کا من ہوتا جیسے کہ آپ دیکھیں اس کو پڑھ سکتے ہیں پورا اس کو بھی میں لازمیں پڑھ دیتا ہوں تو اگر من ہوتا بورڈ کا ریزلٹ دینے کا تو کیوں اس طرح کا پریس ریلیز چھپایا آپ دیکھیں وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتایا وہی بات ہے یہاں پر بھی تو جو آپ کو مطلب کئی لوگوں نے اپنے فائدے کیلئے اس طرح سے جھوٹی خبریں بتا کے ہمارے ریلیٹیو ہیں وہاں پہ ہمارا کوئی پریسن ہے بورڈ کے اندر اس طرح کی خبروں پر یقین نہ کریں اور جو لوگ یہ سب بول رہے تھے ان سے ایک بار جا کے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کہاں گئے آپ کی ریلیٹیو کئی سارے فیک نیوز لوگوں کو پھیلا کر کے بھرمیت کرنا یہ سب کام چل رہا ہے لیکن آج جس طرح سے بورڈ کا رویہ بورڈ اپنے پرانے رویہ پر قائم ہے وہ پہلے بھی اگزام لینا چاہتا تھا ابھی بھی اگزام لینا چاہتا ہے باقی کوٹ سے کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ پہلو ہے کوٹ سے ہو سکتا ہے کہ ریزلٹ کی طرف معاملہ جائے وہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا لیکن جب اس پر میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا کہ آپ کو کوٹ سے کتنا ہوں آج ہی میں بناتا ہوں تھوڑے دیر کے بعد کہ کوٹ سے کیا امید رکھنا چاہیے کوٹ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ جان مجھے کیس کو لٹکایا جا رہا ہے سب کو دکھ رہا ہے کہ سرکار کیا روئیہ ہے وہاں پر اور سرکار اپنی طرف سے آتر ہے کہ اس نے اگزام لینا ہی لینا ہے کسی بھی حال میں تو ابھی کیا کچھ ہو سکتا ہے اگزام کب تک ہو سکتا ہے ہر ایک پہلو پہ بات کریں گے تو ایک اور ویڈیو کریٹ کروں گا میں بات کے پر ابھی کے لئے یہی خبر تھی کہ آج کے اخباروں میں چھپا ہے کہ اگزام جلدی لیا جائے گا کوویڈ نائنٹین پرابلم تھوڑا کنٹرول میں آ جائے اس کے بعد اگزام ہو جائے گا اور آن لائن ہی ہوگا جو بیلٹران کے تھوڑک کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے دوستو ابھی کے لئے